بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بشتری کا فطری اور غیر فطری طریقہ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے چنانچہ سارے ہیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 199 میں یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے جب مرد نے عورت کو ڈامپ لیا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے مرد اس کے اوپر پٹ یعنی الٹا لٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈک جائے گا اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے عورت کو بھی مشکت نہیں اٹھانی پڑتی نیچ اس تقرر حمل کے لیے بھی یہی یہ طریقہ مفید ہے شیخ الرئیس حکم ابو علی سینہ نے بھی اپنے کلیات قانون طبع میں اسی طریقے کو بسندیدہ بتایا ہے شیخ رئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چھت لیٹا ہو کیونکہ اس اور صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متوفن ہو کر عذیت کا باعث ہوتی ہے